میں انشاءاللہ پانچ جکمنٹ توڑے لینے نے تو میں انشاءاللہ پٹرول گڑی جو پورا پاک آنا ماں تو میں گڑی سدھی مدینے نو پا لینے تو گڑی مدینے انشاءاللہ سے کھڑی کرنی ہے ملک صاحب مکہ تا کی رینے تیسی توڑ مدینے تک جانا ہے کیونکہ ساڑھا مرکز جڑھائیو مدینہ تیبہ شریفی ساڑھا سب دا مرکز حضور دے ہر غلام دا مرکز مدینہ شریفی تو انشاءاللہ تسی بھی اگر تھوڑا تھوڑا پٹرول سبان اللہ دا پاندی رب ہو گئے تو میں انشاءاللہ گڑی ایک سٹیشن میں امام اہلی الحق رحمت الرحمان دی بارگاہ دے اندر دوسرا سٹیشن گولڑے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر تیسرا صدہ مدینہ شریف کیوں جی چو صاحب انشاءاللہ اللہ دے فضل میں فرمایا ساری کائنات واسطے کملی والے اسی توانوں رحمت بنا کے بھیجے ہیں میرے کملی والے کریم نبی ایک جہان واسطی رحمت بھن کے نہیں آئے دو جہانہ واسطی رحمت بھن کے نہیں آئے دس جہانہ واسطی رحمت بھن کے نہیں آئے ایک سو جہان واسطی رحمت بھن کے نہیں آئے امام فخر الدین رازیر علی رحمہ فرمان دینے کہ اٹھارہ ہزار جہان نے جنہ واسطے میرے تھے توڑیا کا رحمت للعالمین بن کے دنیا تے تشریف لے گئے پھر حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانہ واسطے رحمت بن کے نہیں آئے آپ حیوانات واسطے بھی رحمت بن کے آئے نہیں جماعتات واسطے بھی رحمت بن کے آئے نہیں پہاڑاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نہیں پتھران واسطے بھی رحمت بن کے آئے نہیں تو میرا کمل ایوالات درختان واسطے بھی رحمت بن کے آئے آئے کائنات اندر ہر چیز دے واسطے حضور علیہ السلام رحمت للعالمین بن کے تشریف لے آئے نہیں بیٹا تھوڑی جو دیلی رکھیں درہا مہربانی ساری کائنات واسطے حضور کی بن کے آئے نہیں بولو سارے ہی سارے بولو ذرا کی بن کے آئے نہیں یا اللہ جڑا اچھی بولے آج راتی سو میں مدینے والے دی زیارت نصیب ہو جائے میرے بابا جی اندھا زعوک جڑے نا بہت زیادہ ہے انہانے دوں میں آتھ کھڑے کر کے تے سبان اللہ بولے ہے تے جڑے تُسی نو جوان ہو تو انہوں تے لگ دے تھو اٹھا کے تے کتے اور پاس ہی راکھانا چاہی دے تھا کہ تو اڑے بدلے کوئی نوی قوم آئے تے اچھی آواز نال حضوردہ ذکر سن کے گوے زرہ سبان اللہ ماشاءاللہ بکھو نا پتا چل گیا ہے کہ تُسی جاگ دے پیر اے صوفی صاحب بھی ماشاءاللہ پہلا نیندر تُسی پوری کر لی اور تُسی جاگ کے تقریر سنگی زندہ بہا نیند بھی آجان دی نسان جو ہے تے نالے حضوردہ عشق لگا ہوئے نا تے پھر مٹھی مٹھی نیندر پی جائے تے کدی کدی آنکھ لگے تے مدینے والے دی دید بھی نصیب ہو جان دیجئے دعا کریا کرو کدی محفل چی بھی حضور میل جامان جنہ دی محفل دے اندر بیٹھے ہو نا بڑے لاجپال نے بڑے غریب نواز نے بڑے غریب نواز نے انہوں جدوں بھی آواز ماریے تے مدینے والا کدی خالی نہیں موڑ دا کرم فرما کے ٹوڑ دائے اس واسطے میربانی فرمایا جی میں عرض کر رہے ہیں کہ ساری کائنات واسطے حضور کی بن کے آئے نہیں رحمت للعالمین بن کے آئے نہیں صرف انسانہ واسطے نہیں ہیوانات واسطے نہیں جماعتات واسطے نہیں پہاڑاں پتھران ترختان واسطے سمندران دیاں تغیانیاں واسطے میرے کریم نبی لاجپال نبی رحمت للعالمین بن کے آئے ہوئے ہیں حضور رحمت بن کے آئے نہیں حضراتِ گرامی تُسی کتابہ اٹھا کے بیکھو علامات تشریف فرما نے مفتی صاحب قبلہ پیر صاحب تشریف فرما نے کہ اگر نبیانوی تاجِ نبوت ملے آئے تھے حضور دی رحمت دے تفیل ملے آئے نبیانو اگر شانہ ملے آئے تھے حضور دی وجہ نل ملے آئے میرے کملی والے کریم نبی لاجپال نبی نبیاں دے بھی نبی بن کے تشریف لے کے آئے نہیں ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے نہیں ایک دن اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علی صلات واسلام نہ اپنی قوم دے سامنے اپنی امت دے سامنے میرے تھے تو آڑے آکا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر فرما رہے نہیں ایک بندہ اٹھےیا کہن لگا زور تُسی جنہ دیا شانہ پہ آن فرما رہے ہو جس نبی دے آن دے تذکر فرما رہے ہو آیا دسو اتو آڈے تو ہی بڑی شان والا نبی ہے تو آڈے تو ہی بڑی شان والا نبی ہے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علی صلات واسلام دے جسم دے کب کب ہی تاری ہو گئی آپ دیا اکھا جو آنسو جاری ہو گئی رانہ نبی صاحب ذرا توجہ رکھے آجے میرے کملی والے کریم نبی دا ذکر اللہ دے نبی عیسیٰ کر رہے نے جس ویلے امتی نے پوچھیا کہ ضرور تو آڈے تو ہڈی شان والے نبی نے آپ نے رو کے فرمایا او میرے امتیو سن لبو او میری قوم سن لبو او ایڈی شان والا نبی ہے ایڈی عظمت والا نبی ہے اگر قیامت والے دن اس نبی دی جتی دا ایک تسمہ باندھ کرن دی منو اجازت مل جائے تو میں اسا اپنے بختان تناز کرانگا اپنے بختان تناز کرانگا حضراتِ گرامی حضور ساری نبیان انہوں افضل تے آلہ نہیں تے میری اللہ حضرت عظیم اور برکت امام احمد رضا فاضل بریل بھی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے جس ویلے کلم چکے آنا تے آپ نے جس ویلے حضور دیا شانا تھا ذکر کیتا میرا دل کر دے کہ ان تو انہوں ذرا حضور دے ذکر محبت نہ سنائیے تھے توڑے نہ محبت نہ گل کریے تھے تسری محبت نہ جواب دو تم ملکے پڑو میری کریم نبی اللہ جبال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کائناتِ لوگو سارے نبیان نبی بان کی تشریف حضرت عظیم برکت امام احمد رضا فاضل پریل بھیا فرماندن سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اولا ہمارا نبی پڑو یار ملکے سب سے اولا ہو اولا ہمارا نبی اپنی محلہ کا پیارا ہمارا نبی اکوری گھونج پیج سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی خلق سے اولیاء 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 سے رسول سب رسولوں سب آلا ہمارا نبی اکوری بازو پھڑیاں کر کے سب رسولوں سے آلا ہمارا نبی سب 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 اولا ہوا آلا ہمارا نبی کون دیتا بازو ہیدنے کمو چاہیے دین والا ہے سچا ہمارا نبی جنہوں جنہوں حضور دا صدقہ میرے ذرا مل کے پڑے گا دین والا ہمارا نبی آخری دفعہ پھر کبو سب سب اولا ہوا آلا ہمارا نبی آؤ حضرات اگرامی میرے نبی افضل تے آلا نبی بن کے آئے نے ملاج والی رات میرے تے تیرے کریم نبی لا جبال نبی مسجد اقصاد اندر گینے حضرات ایک لاکھ تے چوی ہزار نبی مجود نے کوئی کہہ رہے ہے کوئی کہہ رہے ہے کوئی کھڑ آئے ہوئے لیکن رب آباد ازتی قسم مسلح امام خالی جس ویلے میرے نبی دی سواری آئی جبرین امین سواری پکڑ کے میرے نبی دی بار گاد اندر ارض کی تی لاج بالا کملی والی مسلح خالی ازرہ امام امام فرما دے آج امام امام فرما دے آج پھر نبی خطبے دی تینے حضرات کدھی کوئی نبی خطبہ دے رہے آئے آ پھر واری آگئی اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ وآس دی حضرات آپ نے جس ویلے خطبہ دی تایا آپ نے فرما آیا نبی دی جمع سن لے آج تسی بڑی بڑی شان والے نبی بن کے آئے بڑی عظمت والے نبی بن کے آئے آئے لے کر رب قاب دی صدی قسام ساڑے سار یا نال اچھی یا شان نہ لے کے محمد پاک تشریف لے کے آگے ساڑے سار یا نال اچھی شان لے کے آگے نے آ پھر رات گرامی میں دے گلے گلے محلے محلے نگر نگر شیر شیر کریا کریا اے تو ہائی دی رہی سب تُو وڈی شان والا آگے آ سب تُو وڈی شان والا آگے آ پڑھو یار اُچھے رتبے پان والا آگے آ آج نانو کوئی بھی سینے نا لَوے اُن آنو سینے لانے والا آگے آ پڑھو سب سب تُو وڈی شان والا آگے آ سب تُو وڈی شان والا آگے آ آجن آگے آگے آگe آگے آگے خیل لیوالے عید پڑھان باستے جارے نے علامہ کلو پچھو میرے کریم نبی لاجپال نبی چودری ہم آساب جس وے لے جارے نے ماشاءاللہ نوجوانہ دا مجمع اے منہوں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے پھر نوجوان جس وے قیادت تک کہ آئے گی پھر موجہ موجہ نہیں پھر جڑی حضور دا غلام بن کے سنی کے عادت لگے آئے گی کہ پھر ساڑے سینے کے ٹھنڈ پہ آ جائے گی بس دعا کرے یا کرو کہ سنی کے عادت جڑی اگے آئے تاکہ اسیمبلی کے فلاہور دے اندر نعرہ تکبیر بھی بلند ہوئے کہ نعرہ رسالت بھی بلند ہوئے اور رب پہ کاما دی زدی قسمے پھر تاجدار ختمے نبو پتے میں نعرے لگ دے رہے نعرہ زندہ ایک آج ہمیں ضرورت ہے کہ نوجوان قیادت جو ہے وہ میدان میں آئے اور ہمیں نوجوان قیادت وہ چاہیے جو صحابہ کی بھی غلام ہو اہلِ پیتِ اتحار کی بھی غلام ہو اولیاءِ کاملین کی بھی پکی اور سچی غلام ہو چول بندہ نہیں سانو چاہیتا سننی چاہیتا چول بندہ آنا ساڑا کوئی مطالبہ نہیں ناز ساڑی بندی یہ چبل بندیاں دے ناز جڑا زور دا غلام ہو اسیو دے نوک کر رہا اسیو دے نوک کر رہا ایمان داری تھی باتیں اے نا ذہن چلے آئے جو پتہ نہیں چاہو جو محفل کروائیے تھے کاری صاحب اے نا نو جناب پاپ کروارے نہیں میں سچی بات کر رہے ہیں مسیطے بیعک جڑا مسیطے چوٹھی بات کرے بار بھی چوٹ دا بڑا گناہ ہے جڑا مسیطے مارے فیہ پتہ نہیں کروڑا تے اربا جڑی ہیں حضراتِ گرامی لانتا برستیں میں دلوں بات کر رہے ہیں میں اس ہر حضور دے غلام نو نو جوان نو سلام عقیدت پیش کرانگا جڑا حضور دی غلامی دے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں حضور دی ختمِ نبوت واسطے کام کر رہے آئے اور میرے گولڑے دے تاجدار پیر سید محر علی علیہ الرحمہ نے فرمایا سی کہ جڑا حضور دی ختمِ نبوت واسطے کام کرے گا ربِ کعبہ دی عزتی قسمِ او دی کانڈ تے ہاتھ مدینے دے تاجدار دا ہوئے گا حضور دی ختمِ نبوت واسطے کام کرو بیلکل کئی لوگ مسئلے پوچھ لیے کہ مرضی یا نرکی کھانا چاہی دے کہ نہیں کھانا چاہی دا میں کہا لانتی یا نرکی ضرورت تنکان دی جڑا میرے نبی دا وفادار نہیں ساڑا او دنرکی تر لکے جی فیکٹری جی کام کرتے ہیں پھر ساڑا استاد دے میں کہا لانت پاہ سے استاد دے اور کسے استاد ملاب لے مرضی کا دا ساڑا استاد دے مرضی دے تھلے لاکے تسی کام کرنے لانتی دے بھائی مان دے چھاڑ دا وہ اس کامنوں جدے سر برائی مرضی لانتی کتا کر رہے آئے نئی ربے کعبہ دی عزتی قسم ہے اگر تسی او دیتے لانت پا کے آ جاؤگے مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا مدینے والے دا سونا پروردگار بھی تو آڑیتے راضی ہو جائے گا جے پہلا تسی بی ازار دی نوکری کار رہے سو لانت پاؤ مرضی دے چھاڑ کے آؤ جے چالی ازار دی نوکری نا لبے دے پھر منو کچھ لے آجی کیونکہ زور نے کرم فر فرمانے ہیں تسی نوکری چھٹی ہے زور دی وجہ دے نال تسی نوکری دے لانت پائی ہے مرضی دی نوکری دے میرے مدینے دے تاجدار دی وجہ دے نال پھر سید حسین دا بابا تو آڑیتے راضی نہ ہو جائے تے پھر منو پچھ لے آ دیا اے سواز کے ازارات نو جوان قیادت میں سلامی اقیدت پیش کرنا چاہنا ہوں اور تو انہوں سارے انہوں سلام پیش کرنا ما تسی میرے والد تو اجور اگر میں بیان کر رہا ہوں کاری صاحب نے اپنے معاملات جڑے نہیں وہ انشاءاللہ سننبال دی جانے ہیں جانے ہیں تو انہوں لنگر بھی تے کھوانے ہیں پھر ملاد دا لنگر آئے 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 حکیم عبدالعی صاحب علیہ رحمہ دا قول ہے آپ فرمان دے سن ملاد دا لنگر چلے ہو کھایا کرو پوچھے آگے حضور فیدہ کی ہوئے گا فرمایا جڑیاں پیٹ دیاں بیماریاں انگیاں لنگر یار میدہ ملاد دا کھاؤ گے ساریاں ختم ہو جانگیاں ساریاں ختم ہو جانگیاں ملاد دا لنگر دے اندر بڑی برکات نہیں ماشاءاللہ مہمان تشریف لے کے آئے نہیں اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھن گے تُسی اللہ دی رضا باستے کہ وہ ذرا سبحان اللہ میں ارد کر رہے ہیں ارد توجہ رکھنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمیں سینے لاندینے مارے آنوں غریب آنوں حضراتِ گرامی جنہاں کوئی سینے نہ لاوے میں ارد کر رہے ہیں انہاں مدینے دے تاجدار امام علمبیہ سینے لاندینے میرے تتواتِ کریم نبی لاجپال نبی امام علمبیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضراتی تا دہاڑ عید پڑھن واسطے جارے نے میرے نبی جنہاں صحابہ بھی مجود نے صحابہ خرامہ خرامہ یاستہ یاستہ حضورتِ پچھے پچھے جارے نے میرے کملے والے کریم نبی لاجپال نبی اکے تشریف لے کے جارے نے رستے دی اندر ایک گراؤں ٹائیے میرے کریم نبی لاجپال نبی نے بکھیا چھوٹے چھوٹے بچے جڑے نے کھیل رہے نے حضرات کوئی ادھر جارے ہے کوئی ادھر جارے ہے کوئی دھوڑ لگا رہے ہے کوئی کچھ کر رہے ہے کوئی کچھ کر رہے آئے ایک گونے تے بینک ایک بچہ روئی جارے ہے روئی جارے ہے روئی جارے آئے میرے کملے والے کریم نبی لاجپال نبی چل دیاں چل دیاں سبچے دے قریب پہنچے نے فرمایا بیٹا آج تے عید دے ہڑا آج کیوں پیاروں نائے لاج پالا مدینے دیا تاج دارا کملی والیا آج عید تے اونا بچیاں دیے جنہ دے سیرتے ماں دا سایا مجو دے آج عید اونا بچیاں دیے جنہ دے سیرتے باپ دا سایا مجو دے سونیاں کملی والیا میری ماں وے کوئی نئے لاج پالا میرا باپ وے کوئی نئے گندے کپڑے پائے نئے پھٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے نئے مدینے والیا میرے پیاری جتی بھی کوئی نئے عید دے ہڑا میں رو ہے سواس تیرے آمہ میرے کملی والے کریم نبی لاج پال بینی اس بچے نو سینے لالے آئے جس ویلے سینے لائیاتے حضراتے گرامی اس بچے دیا چیخہ نکل جان دیا نے عرض کر دیا سونیاں مدینے دیا تاج دارہ کائناتی اندر آج تو پہلا مینوں کسے نے سینے نہیں لائیا یتیم سمجھ کے کول نہیں بٹھایا لاج پالا مدینے دیا تاج دارہ کرام فرمارے ہو نالے سینے لارے ہو لاج پالا نالے کرنا فرمارے ہو نالے سینے لارے ہو حضراتے گرامی روندیاں روندیاں کی بلا مفتی صاحب اس بچے نے ارض کی تھی لاج پالا مدینے دیا تاج دارہ پورے مدینے دیا اندر میں نوتے کوئی کول پہ ٹھان واسطے تیار نہیں میرے کملی والے قریب نبی لاج پال نبی نے فرمایا اے پتے آج نکائے نہ تا کوئی پندہ سینے نہیں لائے گا انہوں میں نبیان دا تاج دار محمد سینے لالما انہوں میں سینے لالماں گا سینے پھر ایسے واستے جے کہہ رہے ہیں سب نو سینے لانے والا آ گیا سب نو سینے لانے والا آ گیا بھٹی شانے والا آ گیا ہاں جس نو کوئی بھی سینے نہیں لاندہ سب نو سینے لانے والا آ گیا بڑو یار مربانی اس نو سینے لانے حضور نے اس بچے نو سینے لائیا وہ بچے دیں چیخہ نکل گئیں ارد کی تھی اللہ جپالہ کملی والے ہیں منت مدینہ دیں اندر کسی نے آج تو پہلا سینے ہی نہیں لائیا حضور نے سینے لائے فرمایا جو عیدہ دے ہارے تھے کیوں پیار ہونا ہے اللہ جپالہ کملی والے آئیتے ہونا بچیاں دیئے جنہ دے سید سے ماں باپ دا سایہ مجھو دے اب بچیاں نے رنگ برنگے کپڑے پینے ہوئے نہیں لہ جپالہ میرے پھٹے پرانے کپڑے بھی تو انہوں پتہ چل کے آئے گا کہ میری ماں بھی کوئی نہیں تو میرا باپ بھی کوئی نہیں حضور نے اس بچے نو سینے لائے فرمایا بیٹا آج تو بعد اے نا یا کھی میری ماں کوئی نہیں میرا باپ کوئی نہیں آج تو بعد مومنہ دی ماں آئی شاہ تو صدیقہ تیری ماں لگ دی میری بیٹی سیدہ فاطمہ تزہرہ تیری بہن تے تیری باچی لگ دی میرے بیٹے امام حسن تے حسین تیرے بائی لگ دی نہیں لاجپالہ کملی والے آئی بھائی بھی بنا دیتے جے لاجپالہ میری بہن بھی بنا دیتی جے میری ماں بھی بنا دیتی جے اللہ جب پالا میرے باپ دا سیر بھی میرے باپ دا سایہ بھی میرے سیر کو اٹھ سکے آئے میرے کملی والے نبی نے مسکراتے فرمایا آج تو بعد ہے نا اکھی میرا باپ کوئی نہیں میں نبیان دا تاجدار محمد مصطفیٰ آج تو بعد تیرا باپ لگنا ہوا میرے آقا کریم دی رحمت کی دے کی دے تے نہیں حضراتِ گرامی میرے آقا کریم بچیاں واسطے بھی رحمت بن کی آئے نہیں وڈیاں واسطے بھی رحمت بن کی آئے نہیں انساناں واسطے بھی رحمت بن کی آئے نہیں تہیوانات واسطے بھی رحمت بن کی آئے نہیں ایک گال اور سن لو وزرات حضور دی رحمت دی پھر میں تو آنو جلدی جلدی وڈے پیر دی بارگا چلے چلنا میں رز کیتی سی کہ میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی تقریباً میری بھی پنجی منٹ گفتگو چونکہ یہ اینک گفتگو میں تو انہار کرنی ہے تاکہ تسی تانگ ہو کہ حضور دا ذکر سنو خوشی خوشی حضور دا ذکر سنو نالے محفل والے ہیں واسطے دعا کرو نالے کاری صاحب واسطے دعا کرو جب مرضی بان جائے تھے ساڑے گریباں واسطے بھی دعا کر چھڑو کچھ ہی بول سکتے ذرا سبحان اللہ کچھ ہی بولو ذرا اللہ دی رضا واسطے سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات حضور دی گرامی مرد کر رہے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ سلم کائنات واسطے نکاش بھائی رحمت اللی لال امین بن کے آئے ہیں پھر جانورہ واسطے زور کی میں رحمت بن کے آئے ہیں پرند چریند واسطے کی میں رحمت بن کے آئے ہیں ایک دن نا ایک فاق تا ایک کگی اڑتے ہیں اڑتے ہیں میرے آقا کریم جی بارگاہ دے اندر آئی تے اینج آقا کریم صلی اللہ سلم دے ارد گرد چکر لگا رہیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اینجے کہلو میرے آقا کریم دی بارگاہ دی اندر اپنا استغاثہ پیش کر رہیے شکایت لے کے آئیے لاجپالہ مدینہ دیا تاجدارہ تیرے غلامہ جو ایک غلام نے میرے پچے جڑے نے چوکلے نے میرے آل نے جو میرے پچے اٹھا لے نے میرے کملی والے کریم نبی نے سیابا نو کٹھیاں کر کے فرمایا سیابا اے فاختہ کگیت وڑی شکایت پہ کر دیئے پتہ چلے آپ آئی جانا کہ حضور پرندیاں دیاں زبانہ بھی جان دے سن حضور پرندیاں دیاں زبانہ بھی جان دے سن ایسے واسطے سے شکایت کی تھی لاجپالہ تیرے غلامہ جو ایک غلام نے میرے پچے چوکلے نے حضور نے فرمایا کنے عدے پچے چکے نے ایک سیابی نے ارد کی تھی لاجپالہ کملی والے میرے کل و بچے نے حضور نے فرمایا واپس لیا حضور نے واپس دیتے از رات گرامی ہو خوشی خوشی واپس لوٹ گئی مہرد کر رہاں میرے نبی چریند پرند واسطے بھی رحمت اللہ اللہ ویر بانگی آئے نہیں اور پھر ایک دن حضور علی صلی اللہ نے اثر دی نماز پڑھی حضور دا ممول مبارک سی کی اثر پڑھ کے آپ سیر واسطے نکل دیسے حضور نے اثر دی نماز پڑھی کہ میرے کریم نبی لاجپال نبی بار نکلے مسجد نبوی شریف چوبار نکلے ایک باغ دے کول گے حضرات اُتھے ویکھیا ایک حرن جڑیئے انہیں کہ یہودی نے جال کے اندر پسایا ہویا ہے جس وئلے حرن نے میرے آقا کریم نو آندیاں جاندیاں ویکھیا نا کہ حرن ارض کر دی ہوئے گی انظر یا رسول اللہ کملی والے ہم میرے تو بھی ذرا نظر رحمت فرمایا جی کچھ ہی بول سکتے ذرا سبحان اللہ لاجپالہ مدینہ دیا تاجدارہ میرے تو بھی نظر کرم فرمایا جی کرم کے ایک نظر مجھ پر خدا رہایا دوسری میں عزرات ہے یقیدہ لے کے بیٹھو کے ساڑھے تو بھی عجمتینے والا کرم فرمایا جی نظر کرم ہو جائے تھی مل کے کہلو کرم کے ایک نظر مجھ پر خدا رہایا رسول اللہ مجھے تو ہے بس تیرا سہارا رسول اللہ حضرات گرامی میرے کریم نبیلہ جپال نبی جارے نے عرض کر دی ہوئے گی سونے آن کملی والے آمدینے دیا تاجدارہ میرے والوے نظر کرم کرے آجے میرے والوے نظر کرم کرے آجے ان میرے کریم نبیلہ جپال نبی چل دیاں چل دیاں جی سویل تشریف لے کے آئے نے حضور نے فرمایا ماہا جاتو کے تیری کیہا جا دے عرض کر دی ہوئے گی لاجبالہ کملی والے آس بھائی مان یہودینے چال دی اندر بند کر لے آئے لاجبالہ تھوڑی جی اجازت لے کے دے دے آجے کرم فرمایا آجے آزاد کرا دے آجے ان میرے تیرے کریم نبیلہ جپال نبی نے فرمایا اوہ یہودی ایسے حرم نو آزاد کر دے کہیں لگا نہیں نہیں ہے میرے فصلہ تباہ کر دی رہیے بڑے نقصان کر دی رہیے آج میں چاہ دے اندر بند کر لے آج ترلے پھائی مار دی یہ نہیں جھڑاں گا نہیں چھوڑاں گا حضراتے گرامی میرے کریم نبی نے فرمایا ٹھیک بیا کہندہ آئے حرم نیرز کیتی ہوئے گی نہیں نہیں لاج پالا مدینے دیا تاج دارا اے دے نہیں جان دا لیکن میں دے جان نہیں یا تُسے اللہ دے سچے رسول اللہ دے سچے نبی بن کے آئے اور میں جھوٹھ نہیں بول رہی لاج پالا کملے والے یا میں کوئی نقصان نہیں کیتا جھوٹھ بول رہے آئے حضرات میرے کریم نبی لاج پال نبی نے فرمایا نے کوئی نقصان نہیں کیتا آزاد کر دے حضرات انہیں پیسم بھاسا کیتا کہن لگا میں آزاد نہیں کرانگا کہن لگا میں آزاد نہیں کرانگا حرم نے انترلا ماریا انہیں کیا لاج پالا اس بھائی ماننو کی پتا ہوئے کہ توڑیاں شان نہ کی نہیں تو اسی اے دینال بیس نہ کرو میں نے تھوڑی جی اجازت لے دو اے پاڑی دے پچھے میرے بچے نے میں دودھ پلا کے انہیں ہی واپس آ جامانگی دودھ پلا کے واپس آ جامانگی سونے یا تھوڑی جی اجازت لے دو حضر نے فرمایا اجازت دے وئی وہ کہن لگا ایک شرط دینا ما جنہی دیر تک اے جانور واپس نہ آ جائے تو اسی اے دی کرنٹی دے تاورتے کھڑیاں ربو گے ویغ میرے نبی دیاں رحمتان دے تذکرے کہ میرا نبی کڑا اللہ جپال نبی ہے حضور نے فرمایا منہوں منظور انہوں ازاد کیتا جس وئلے ہرن ازاد ہو کہ دوڑ دیاں پہاڑ وال جا رہی ہے تو اٹھٹھے مار کے یہودی آس رہے ہیں کہن لگا آج پتا چل گیا ہے لوگ کہن دے رہے ہیں کہ تسی نبی بڑھن کے آئے مازاللہ تسی تباکہ منہوں جادوگر لگ دے ہو وہ قدی جانور بھی وعدہ کر کے واپس آئے نے میرے قریم نبی نے رانہ بھائی مسکرا کے فرمایا اور فرمایا چلے آ بھائی مانا یہ تیرے نل وعدہ کر کے جان دی تھے قدی ناندی وہ جان دیئے میں اللہ دے رسول نل وعدہ کر کے جا رہی ہے وہ جان دیئے میں اللہ دے رسول نل وعدہ کر کے جا رہی ہے حضراتِ گرامی میں بات مکلوز کر رہی ہے ماں جس وئلے یہودی اپنے پچیاں دے کول گئی ہے رب پہ کعبہ دی زدی قسمے انہیں پچیاں دودھ پہ لانا شروع کیتا بچے کہن لگی امان آنا سی دودھ میں پینا جیس نبی دی زیارت کر کے تو آئینے عصیبیوں سے نبی دی زیارت کر اکھیامہ سانوے ہو دی بارگاہ چلا ہے چل ہرن نال 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 دے بچے جس وئلے حضور دی بارگاہ لارہے ہیں نا ہوں میرے والد توجہ روکھار لطف لوگو گئے رستے دے اندر دو یہودی کھڑیاں ہوکے تھے آپس دے اندر محوے گفتگو میں گفتگو کر رہے ہیں گلان کر رہے ہیں کی گالہ کر رہے ہیں میں ذمہ دار ہاں جری میں روایت پیش کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں کہ یار ایسے رستے چو جری کسطوری تے امبر تے سونیاں سونیاں تے مٹھیاں مٹھیاں خشبوں آ رہی ہیں انجل لگ دا ہے واہ واہ کوئی آلہ شخصیت گزر کے گئی ہے پرسنیلٹی دا مالک بندہ گزر کے گیا ہے حضراتِ گرامی ہونا نو تے نہیں سنا پتہ مدینے دا تاجدار گزر کے گیا ہویا ہے حرن نے جس ویلے جب سب سنیاں تے حرن رو کرد کر دی ہیں مولا جو زبان دمیں نا تے بھئی ماننا نا دو چار گلیں کر لما اللہ نے دیتی زبان زور دی رحمت دے تو خیل زبان مل گئی نا تے امیر حمزہ بھائی جس ویلے زبان ملی تے حرن کہن لگی او بھائی مانو کیڑیاں گلہ پہ کر دیو او میرے نہ کوئی گال کرو پہلاں تے اکھاں کھلیاں دیا کھلیاں رہ گیا انہوں کیا او جانور ہو کے عربی پہ اب بول دائیں وہ دوں عربی دور سی نا عربی پہ بول دائیں پہلاں تے حیران رہ گئے پریشان ہوگی اکھاں کھلیاں دیا کھلیاں رہ گئی نا کہن لگے اسی گلہ پہ کرنے سا کہ ایتھو واوا کوئی عالی شخصیت کہ واوا کوئی پرسنیلٹی دا مالک بندہ گزر کے گیا ہرانکین لگی ربی قعبات عزتی قسم اے تھوندی اور کوئی نہیں گزر کے گیا میرا نبی گزر کے گیا آتھیاں میرے نبی گزر کے گینے میرے لاجبال غریب نوازہ کا گزر کے گینے مدینے دے تاجدار نبیاں دے سلطان گزر کے گینے کہ تسی جیجازت دا وہ تیک شیر لکھو انہوں سناما اسی جنہوں شیر بہت زیادہ آن دے گا کہ یہاں مولوی انہوں ساڑھے شیر آن تے بھی بڑا تراز ہے انہوں کو لابی پڑھے یا نہیں جاندہ تے ساڑھے تے تراز کردن لو جنہوں مولوی شیر بڑے پڑھدن میں کہے تم ہی پڑھے حضور دی شان اندر شیر پڑھنے ہاں سکڑے کو گانے گا نہیں میں کیا اکی کہنے نہیں چلو میں انہوں میں سال تے نہیں اچھی نہیں دینا چاہتا میں کیا مولوی صاحب تسی بھی چلو پڑھ لو کوئی شیر تسی بھی پڑھ لیا کرو میں کیا حضور دی شان اسی پڑھنے ہاں تے جے شیر پڑھے آ جائے تے کڑھا کوئی قباحت ہو گئی تے جے شیران آل ایڈائی ویہ رہے تے پھر میاں صاحب مجھا کے بھاڑ میاں صاحب تے لا فتوہ جنہاں نے شیر لکھے نے حضور دی شان اندر سیدی الحضرت لا فتوہ تنوجتیاں نہ پہیاں تے پتا چل جائے گا حضرات زوری صاحب نے عاظم چشتی صاحب نے گولڑے دے تاجدار نے حضرات حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے سارے انہیں میرے نبی دی شان اندر شیر لکھے نے کیوں لکھے نے تاکہ امت جس ویلے حضور دا ذکر کرے گی شان اندر شیر پڑے گی انہوں نے ایمان تازہ ہو جانے گی چلو اس تو پہلا میں جدا شیر پڑنا سنے اس تو پہلا میرا دل کردہ میں اپنے پیردہ شیر پڑا ایک تو انہوں مائیہ سنا مان مائیہ تو اسی اور بڑے سن دے ہو لیکن میں حضور دی شان اندر مائیہ گولڑے والے پیردہ سنان لگا جدہ جدہ زور کے ہاتھ کھڑے آنکر تقریر میری ختم ہو لگی ایک دل میں حضرت غوث پاک دی سنانی ہے تو اسی کہنا ہے کلانتے سی چار جو ہو رہے ہیں تو چستی صاحب نئے تقریر بھی چھڑ دیتی ہے آج تو انوبان کے تقریر نہیں سنانی خوشی خوشی کار جاؤ تاکہ آج راتی آنکھ لگے تھے کاش کہ مدینہ والے دی زیارت نصیب ہو جائے آہ میرے گولڑے دے تاجدار پیر سید مہر علیہ رحمت الرحمان فرما دنے کوئی کعبے والے موم آیا کوئی کعبے والے موم آیا ہاں ایک سونا تو لگنے دو جا فیرے بھی تو مہر علیہ ہاں ایک سونا تو لگنے دو جا فیرے بھی تو مہر علیہ ہاں ایک سونا ہاں ایک سونا اور کوئی نہیں ننگیا ہاں میرے نبی دا گزر ہوئے آئے میرے آقا دا گزر ہوئے آئے مفتی صاحب تو اڑے زاوک واسطے مسکر آ رہے اللہ کو انہوں اسے طرح مسکران دے ہاں رکھے تو ساڑے واسطے دعا کر دے رہو اسی تو اڑے واسطے دعا گو مفیر صاحب تو میرے واسطے کر دے ہی بڑیانے ساڑھا لحمداللہ بڑے بھائی نے تلک ایک استاذ اللہ معذرت ایک قبلہ کاری صحابر حسین نقشبندی صاحب رحمت الرئیمان اللہ میں کہنا میں ایمان داردی بات ہے اے حجیہ مجاہد بندہ پھر پتہ نہیں کنیاں صدیاں بعد ملنا ہے رات نہیں بیکھیا دن نہیں بیکھیا عقید واسط ایمان داردی بات ہے نیرہ نہیں بیکھیا صویرہ نہیں بیکھیا سردی گرمی نہیں بیکھی جدوں کسے نے آواز ماری ہے موٹر سیکل کھڑ کے تو آپ اتھے پہنچ گئے کسے مسئلے دی ضرورت بن گئی تو ایمان داردی بات ہے اے حجیہ کر کے فون کرن دی دیر سی ایک سیکنڈ تو پہلا اے حجیہ کہ اللہ تعالی نے کمپیوٹر نلو تیز زین بنایا ہویا ہر چیز زین پاک دے اندر مفعوظ سی ایک منٹ تو پہلا آپ نے ہر مسئلے نوہ علک کر دینا تو پھر ایڈا سادہ کر کے سمجھانا کہ اسی جسولے بابیانوی دست دے رہی آنا تو بابیانوی خوش ہو کے دعا دن دے رہنے ایڈا سادگی دینا مسئلے نہ سمجھانا ایڈی محبت نہ سمجھانا انتے کسے علمی مولوی کوئی مسئلہ پوچھلو تو جناب وہ تین چار پانچ ایسیاں گلان کردہ اگلیاں یاد رہن دینا پچھلیاں پولے جانے پچھلیاں پولے جانے ایسی کہاو مختصر دسو پہا جی اسی بھی کسے انداز سکیے اسی بھی کسے ان کوئی مسئلہ داز سکیے تی آو جسولے میرے کریم نبی لاجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آدھا گزر ہوئے گا تی ہرن ایک اندھی ہوئے گی سیونی اے تُو میرا ماہی ننگے سیونی اے تُو میرا اے تیہا راما تینے گواہ گواہی آؤ تُو سی بھی کہلو سیونی اے تُو میرا ماہی ننگے ہاں سیونی 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 اے تُو میرا ماہی ننگے ہاں لنگے ہاں لنگے ہاں لنگے ہاں لنگے سیونی اے تُو میرا ماہی ننگے جو میرا ہاں لنگے ہاں لنگے ہاں لنگے ہاں لنگے ہاں لنگے آکے یا ہو رہے کوئی نہیں نگیا او بھائی مان یہودیوں سن لے اے تو میرے نبی دا گزر ہو یا اے تو میرے نبی دا گزر ہو یا اے تو میرے نبی لنگ کے گینے حضرات اکرامی چسوے لے یہودی بچیاں نو لے کے جا رہی ہے حضرات حرن بچیاں نو لے کے جا رہی ہے او یہودی جی تھے میرے کملی والے کریم نبی کھڑے نے حضرات جسوے لے بچیاں نتے حرن حضور نو لے کے جا خدا دی کتی قسمیں حرن تے حرن دے بچے حضور دے قطمہ جڈگ پے نے حرن تے حرن دے بچے حضور دے قطمہ جڈگ پے نے سجدہ کر دے نے حضرات پیر چمرے نے حضرات گرامی پیران دے بوسے دے رہنے یہودی نے ویکھیاں انہیں کیا میں کٹا پاگا لانچی دی تظیم جانور پے کر دے نے اوہ کٹیک شان والا نبی ہوئے گا کٹیک عظمت والا نبی ہوئے گا جہودری جی میرا جملہ سنے آجے دیلت جگہ دی آجے میرے کریم نبی لا جپال نبی دے گلام وزرہ سبحان اللہ دی داد لینی ہے جس ویل حضرہ یہودی نے زین دے اندر خیال کیتا آخیاں میرے نالوں کے پھر جانوری چنگے نے اینج ہاتھ جوڑ کے کھڑیاں یو جاندائے کہیں لگا لا جپالا مدینے دیا تاجدارہ باقی گلہ بات اندر کرانگے پہلا کلمہ پڑھا کے میں نووی گلام بنا لیا پہلا کلمہ پڑھا کے میں نووی گلام بنا لیا میرے کریم نبی لا جپال نبی کائنات واسطے رحمت بن کے آئے سارے جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے تیز راتے گرامی قیامت والے جنبی میرے نبی دی رحمت دی کا مانی جے قیامت والے جنبی میرے نبی دی رحمت کاما نہیں تی نکاش بھائی میرا دل کردے جہاں ملک صاحب نے شیر پڑھے آسی اپنے زبان چے شیر سناوا تی اپنے رانگ چے لو جی پروان راندی خواہش ہے تی لو جناب ملک صاحب نے اپنے رانگ چے پڑھے آسی تی ایسے چشتی رانگ چے پڑھنا اچھی بول سکتے سبان اللہ میرے کریم نبی لاجپال نبی دی غلاموں قیامت دی ہارائے ہوئے گا نفسہ نفسی دی آلم ہوئے گا ماں جڑیے بیٹی نو بول جائے گی باپ بیٹے نو بول جائے گا اتھے میرے نبی دی ذاتی کام آئے گی مدینے دیتا عجدار فرمان گے آو آج میرے سینے لگ جو جنہوں کوئی بھی بخشان والا نہیں میں محمد بخشا دوں آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے ہاں گناغار جو محشر میں فریاد کریں گے اور سر سجد میں ہوگا تو کھل جائیں گی ظلفیں یہ آمدہ دے آڑا کے دور سجدے کے سرینور راکھ دیں گے مولا انہی دیر نہیں ہو چکڑا جنہی دیر ساری امت نے بخشش دا وعد آنا فرمانا ساری امت نو جنت نہ بیج دمیں سارے سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی ظلفیں امت کی بخشش کا اسرار کریں گے انہوں توجہ رکھو اینجا کارکے ایک کرسی حضور دی لگی ہوگی ایک کرسی پروردگار دی لگی ہوگی اینجا زور تشریف فرماؤنگی تیر رب کائنات دی قدرت فرمائے گی سونے ہاں بے جاؤ میرے آقا دیں اکھان چوہاں سو جاری ہونگی حضور فرمانگی انہی دیر تک مولا بیٹھنا نہیں جنہی دیر ساری امت نو جنت اطاہ نہ کر دمیں جنت نہ اطاہ کر دمیں از رات آج کوئی سیاسی بندے دنال کوئی ادھا ووٹر وگڑ جائے نا اتر لے منتہ پا کے مناندہ ہے کہندہ ہے یار فکر نہ کریں کوئی فکر نہ کریں اسی ہے وہاں تیری کانڈ دے پچھے موجود روانگے تیرے کوئی پریشانی آئے گی اسی تیرے پچھے ہوں گے تیرے قیامت والے دن جنہی پریشانی آنے ہیں حوال ناکیاں دا بیان شروع کران تیرے رات تڑپ جاؤ گے اللہ تعالیٰ میں نو تو انو مفعوظ رکھے اس دن اگر کوئی کام مانائیں تیرے مصطفیٰ کریم دی ذات نے کام مانائیں تینج کر کے میرے آقا کریم تشریف فرمانگے تیرے رب کائنات پہلا اعلان کی کرے گا سنا دو سنا دو یہ مزیدہ سنا دو آج ہوگا وہی جو ہاں میرے یار کہیں گے اور دوسرا اعلان کی ہوئے گا عزراتِ گرامی دوسرا اعلان ہوئے گا ہاں میرا کہہ رو غزب تو تیرے دشمن کے لیے ہے ہاں میرا کہہ رو غزب تو باجوا صاحب اللہ کی فرمائے گا میرا کہہ رو غزب تو ہاں تیرے دشمن کے لیے ہے اے تیرے چانے والوں سے ہم پیار کریں گے مراری صلی اللہ 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 میرا کہہ رو غزب تو شارہ بھی سمجھا کروں میں نانی کی صدا لے رہا میرا کہہ رو غزب تو تیرے دشمن کے لیے ہے نی جی ملاد نہیں کرنا چاہیے ملاد نہیں منانا چاہیے لائٹے نہیں لگانے چاہیے لنگر نہیں پکانا چاہیے اور میں کھیا مولوی بندے دا پتر بانے یہ دا کلمہ پڑے یا ہوتا ہی نہیں بانے دے یا تو اور کسے دا کی بننا ہے کوئی بندے دا پتر بانے ہے نی جی ملاد کیوں مناتے ہو میں کہہ تنوں کی تکلیف ہے دیگاں کیوں پکان دے ہو میں کہہ تنوں کی تکلیف ہے لیٹاں کیوں لاندے ہو میں کہہ تنوں کی تکلیف ہے چیستی صاحب کہنا کی چاندے ہو میں کہہ پیسے ساڑے لنگرسی پکانے ہاں آج میخل باجوا صاحب نے پکایا ہے لنگرسی سار ہیں میں مل کے کھانا ہے ایمان تازہ ہو جانا ہے ملاد دا لنگر ہے ملاد دا لنگر ہے اور یاد رکھے آج ایک جملہ حضرات اجڑے دو نمبر مولوی کہندے نے تین چار سو سال پہلا دسو کسے نے ملاد دا لنگر پکایا ہوئے قبلہ پیر صاحب کہلو دوال ہے ان واسطے جملہ بور رہے ہیں محدث ابن جودی فرمان دے ہیں رب پہ کعبہ دیزتی قسم ہے اسی ملاد بھی منان دے رہے ہیں اسی لنگر بھی پکا دے رہے ہیں لنگر کھان دے بھی رہے ہیں تقسیمی بھی کر دے رہے ہیں لنگر کھا کے جڑی بھی دعا منگ دے رہے ہیں رب دعا ماں قبول کر لیندارہ تے ہوندرہ پڑھا شیر اچھی آواز نہ پڑھو گے میرا کہہ رو غزب تو تیرے دشمن کے لیے ہے اے تیرے چاہنے والوں اے تیرے چاہنے والوں اے تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے حضرت اگرامی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے ہیں میں جس طرح رضی کیتی سی ایک دو گل پیران دے پیر گیار میں والے پیر دی گال سن لو کے گفتگو ختم کون حضور غوث آزم بول دے جاؤ ذرا سبحان اللہ کیڑی وڈی استیدہ نا شیخ عبدالقادر جیلان نہیں ہے ذرا سننا روزانہ دی بناتے حضرت اگرامی کئی سال آپ دا ممور رہے ہیں اشاہ دے وزود نال تحجد دی نماز ادا کر دے رہے ہیں کئی سال آپ دا ممور مبارک رہے ہیں اشاہ پڑھ کے تے قرآن دی تلاوت پہلے پارے دی شروع کرنی تے تحجد فجر تو پہلا پہلا پورا قرآن ختم ہو جانا حضور غوث پاک کوئی چھوٹا بندہ نہیں حضرات اگرامی ذرا توجہ رکھنا آپ دے والد اگرامی فرمان دے جس وئے لے حضور غوث آزم رضی اللہ تعالی نے ہوتی غلامی لے کے بیٹھن والے آپ دی ولادہ دا وقت قریب آیا تو میں نے مدینہ والے دی دید نصیب ہوئی حضور نے فرمایا ابو سالح مبارک ہوئی اللہ تنوے کہ سونا جی آپ اتر اطاق کرنوال ہے جڑا میرا بھی محبوب ہوئے گا تو میرے رابدہ بھی محبوب ہوئے گا وہوہ ولی اللہ میرے کریم نبی اللہ جپال نبی نے فرمایا سن لے وہ ابو سالح دوست جنگی تنو جڑا پتر اللہ تعالی فرمائے گا اوہ سرم میرا تو میرے رابدہ محبوب نہیں ہوئے گا وقتہ ولی ہوئے گا وقتہ کی ہوئے گا بولو سارے ولی ہوئے گا سرکار غوث پاک دی محبت لے کے سنو حضرات وقتہ ولی ہوئے گا یاد رکھو حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ پیر صاحب وہ دو نمبر پیران دی طرح نہیں سن حضرات آج دو نمبر مال بڑا لب رہے بڑا وہ کہندہ ہے ماں باپ دی کٹ کرو ساڑھی خدمت زیادہ کرو میں کہہ لانا تے تیرے پیروں انتے کعدہ پی رہے ہیں پیرو یہ جڑا کوئے پہلا ماں باپ دی خدمت کرو پھر ساڑھے کو لایا کرو پہلا ماں باپ نو راضی رکھو سب کو جو پیران تے لٹائی جا رہے ہو ماں باپ نو کھلایا پھلایا کرو انہ دی خدمت کریا کرو میں ایک جملہ بولنا پورے پنجاب دے اندر بول رہے ہیں ماں میں کہنا جڑا بندہ پندرہ دن آباد ایک ہزار پہیا ماں دی تلی تے رکھ دے ایک ہزار پہیا باپ دی تلی تے رکھ دے مفتی صاحب قیامت تے آسکتی او دے مال اندر کدی کمی نہیں آسکتی اپنے باپ نو راضی رکھو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے پیر دے مطلق نہیں فرمایا کہ پیر نو ویکھنا عبادت ہے میرے نبی نے فرمایا ماں باپ دا چیرہ ویکھنا عبادت ہے اور مقبول حاج دا سواب ایک دفعہ ماں باپ دا چیرہ ویکھ لگو میرے نبی نے اہوی قید نہیں لائی کہ ماں باپ پانچ وقت دا نمازی ہوئے تے پھر سواب ملے گا نہیں کوئی قید نہیں لائی میرے نبی نے فرمایا اگر وہ دا پڑا چکن والا ہوئے پٹھے وڈن والا ہوئے کینچیاں رگڑن والا ہوئے مزدوری کرن والا ہوئے صرف تو اولاد بان کے محبت نہ ایک وری چیرہ تاک لویں گا میرا ایک مقبول حاج دا سواب میرا رب عطا فرما دوے گا جنا سواب عطا فرما دے گا حضراتِ گرامی مہرد کریں حضرتِ غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایمانداری کی بات ہے لوکان دے دل تبدیل کیتے نہیں لوکان دے دل دنیا داری تو ہٹا گے رابن اللہ چھٹے نہیں رابن اللہ چھٹے نہیں رابن اللہ چھٹے نہیں کائنات دے لوکو ولی ہندائی ہوئے جڑا دنیا دا تل ختم کرا کے دنیا بنان والے دا تلک قائم کر دا ہوئے مخلوق دی محبت چھڑا کے مخلوق انہوں پیدا کرنے والے دی محبت جڑیئے وہ ڈال دا ہوئے حضرتِ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضراتِ گرامی میں کہنا پھر حضرتِ سلطانِ باہو نے حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا شانہ بے کے یا شیر لکھیا ہوئے گا حضراتِ گرامی کیڑا ہاں میں پڑھنا چاہنا جسوے لے حضراتِ گرامی حضرتِ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جڑینے لوگان دے دل پھیر رہنے آج بڑے پیر ملن گے تسبیہ پاکے چپے پاکے کپے پاکے دستارہ پان کے ازراتِ گرامی لوکان کل مال وٹو رہنے تی ناغاؤسِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوکان دے دل یا مکے والے پھیر رہنے یا مدینے والے دی محبت والے پھیر رہنے تی آ پھر آرفان دے سلطان نے جڑا نقشہ کھچے آ نقشہ کھچ رہنے آ پھرما دے نے تسبیہ پھری دے دل نا پھرے آ کی لہنہ تسبیہ پھڑ کے چلے کٹے تے کجھے نا کٹے آ کی لہنہ چلے آ وڑ کے ہوتے علم پڑے آ بنا سکھے آ کی لینہ علمہ پڑ کے ہوتے جاگ بینا ہوتے ہوتے ادود جم دے نہیں میرا کیا ملی پا ہو پمے لال ہو بنے کر کر کے ہوتے حضراتِ گرامی میں جملے ہیں تھی اکتفاق کر رہے ہیں میرے رفیقِ سفر برادرِ مکرم بڑی محبت نال میرے نال تشریف لے کے اندھے نے میں نونہ نے ایک شیر دا حکم فرمایا ہے میں صرف انہ دا رانجہ راضی کرنواستے حضور دی محبت دے اندر ایشیر پڑ رہے ہیں وہ کی یہ حضراتِ گرامی تو انہوں بڑے بڑے لوگ دران گے کہاں گے جی قبر دے اندر ٹھوئے تے بچھو تے گنجا ساپوی آئے گا میں کہاں مولی جی مبارک ہوئے تو آڈی قبر چاہنا ہے چیستی صاحب تو آڈی قبر چکر نہیں آنا ہے میں کہاں ساڈی سارے اندھی قبر دے اندر حسین دے نانے نے تشریف لے کیا نہیں جے تو اسی نہیں نہ بولنا تو میں کیاں ٹھا اور تقریف سنانا تو جے چاندے ہو میں اینا جملے تھی اکتفاق کر رہا پھر ٹیلے لا کے بولو ذرا حضور دی مبت اندر سبانہ اللہ نہیں جی تو آڈی قبر اندر کون آئے گا میں کہاں زوران گے تے جتے حضوران ہوتے ٹھوئے آتے بچھو آتے گنجیا سپاندہ کی کامیں ہوتے تے قبر روشن تے منور ہو جائے گی چار چاندے لا کے جانگے اس قبر میں جتے حضور تشریف لے کے آنگے تے جس ویلے حضور تشریف لے آنگے پھر کفیت کی ہوئے گی بڑی میربانی بڑی میربانی بڑی میربانی تو آٹی تسی محبت نہ سنے ہیں میری دعا اللہ تو انہوں عزت بھی دوے برکت بھی دوے تو انہوں صدا اپنے حفظ و امان دے اندر رکھے اور خوش و خورم زندگی بسر کرو آو پھر میرے کریم نبی لاج پال نبی جس ویلے قبر دے اندر آنگے تے کفیت کی بان جائے گی یا سیتے آئی کانگے آئے میرے مزار میں گونگٹے اتار کے آئے میرے مزار میں مزار میں نہ قبر کہ قبر دے اندر آنگے آئے میرے مزار میں گونگٹے اتار کے آئے میرے مزار میں آئے میرے مزار میں گونگٹے اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے آئے میرے مزار میں دے جس ویلے حضورہ جانگے دے جان لگنگے دے کی کمانگے اتنی بھی جلدی کیا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے سونا ذرا ٹھیری جائیے ساری عمر گزار کے بائی ہے یہ گڑی ہاں پائی بائی ساری عمر گزار کے بائی ہے یہ گڑی اللہ تعالی توڑی ذوق اندر محبت اندر اور برکتان تا فرمائے جنی آذری پیش کی تھی ہے اللہ قبول اور مزور فرما کہ میرے واسطے توڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے میں تمام اہلِ علاقانوں خصوصاً باجوا برادرانوں دل دیا تھا گرانیاں دنال قبلہ کاری صاحب نے دل دیا تھا گرانیاں دنال مبارک بات پیش کرنا خوبصورت پروگرام دا انعقاد کیتا اللہ تعالی سب دی رزق اندر عمر اندر برکتان تا فرمائے دو میرے پیغام سن لو ہر جگہ تینے دو پیغام ضرور دننا پہلا پیغام پانچ وقت با جماعت نماز عطا کریا آج مسجدان بے عباد ہو رہی ہیں یعنی منو خوشی ہوئی ہے ننگ دیاں دیاں جان دیاں جس ویلے میں مسجد بے اخنا دلوں دعا نکل دی ایمان داری دی بات جنا جنا نے اس مسجد دے ایک روپیہ بھی خرج کیتا ہے اللہ دعا جہاننا اندر انہوں بلندیاں تا فرمائے خوشی محسوس ہوں دیئے نیتے ساری زندگی حصیت ہوں دی چھوٹے چھوٹے گزر دے رہے ہیں اے ساری زندگی منار ہی نہیں بنا رہی ہیں یہ صحیح بات ہے ساری زندگی لیکن جدوں دا ماشاءاللہ امیرِ عمضہ صاحب باجوہ صاحب نے اے ذمہ داری ماشاءاللہ لہیے ایمان دار دی بات ہے میں دلوں بات کر رہے ہیں خوشی محسوس ہوں دیئے مسجد دا نظام بے کے نمازی بے کے اور ایمان والا اندائی ہوئے جڑا خوشی اس بات تے منائے کہ مسجد اللہ دی عباد ہو رہی ہے مسجد اللہ دی عباد ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ تو انو عمل دی تفیق عطا فرمائے پانچ وقت دی نماز پڑھیا کرو حضور دی ذات کے درود دو سلام پڑھیا کرو دوسرا میرا میسج دیئے روزانہ دی بناتے پمیں تھوڑا قرآن پڑھو روزانہ دی بناتے قرآن دی تلاوت کریا کرو تے اپنے ماں باپنو راضی رکھیا کرو اے دو میرے پیغام نے اے نو پناہ لبو گے پھر جنت منگنی نے پوے گی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ دیکھو مرید بیٹھئے ایک مرید نے ارزکی تھی میں رابنالگلہ کرنا چاہنا ہوں آپ نے فرمایا بھی کہ مشکل کام میں قرآن پڑھے آکر جدو قرآن پڑھیں گا سمجھ لیں میں رابنالگلہ پڑھا کرنا ہوں قرآن دی تلاوت کریا کرو میرے استازِ گرامی میرے چھوٹے پائیوی تشریف فرمانے پیر صاحب بھی جان دے سے مفتی صاحب بھی میرے استازِ گرامی امیرِ حمزہ صاحب بھی میرے استازِ گرامی بڑی نیک استی صاحب ایچرے انڈپینڈ حضرتِ قبلہ و قابہ سیدی و مرشدی و سانہ دیں مربی جسم و روح جنہ نے صاحب پڑھایا صاحب بولن دا سلیکہ سکھایا امان دار دی بات ایک آپ فرمان دے صاحب بیٹا لاما ممدشر مجدی رحمت اللہ آپ فرمان دے صاحب بیٹا ہر جگہ دسیا کرو کہ قرآن پڑھے آ کرو جڑے قرآن نہیں پڑھے تو انہوں نے جملہ دسیا کرو تو اسی بھی پریشان نہ ہو یا جی جے قرآن نہیں پڑھے بچپن دے اندر جوانی دے اندر تو پریشان نہ ہو یا جی میں بزرگاں باستے انہوں نے جوانے جڑے قرآن نہیں پڑھے صویرے اٹھن بابوزو ہو کے مسجدی علماری کاردی علماری کھولن قرآن کھول کے تے قرآن چوم لین چوم کے تے واپس گلاف اندر بند کر کے استاد فرمان دے صن علماری چھ راکھ دین جے کل قیامت والے دن قرآن پڑھن والے ہیں چھو نہیں تے قرآن نہ المحبت کرن والے ہیں چھو اٹھائے جاؤ گے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ بچیاں نو قرآن دی تلیم دو اور بچے قرآن پڑھن گے تے پھر قرآن دے اندر راؤن کا انگیاں بہاران گیاں برکتہ انگیاں اللہ تعالی میری تو آڈی حاضری دورانے حاضری کوئی میرا جملہ کسے دے دیل نو کوئی ٹھیس پہنچی ہوئے اچھا نہ لگیا ہوئے میں معافی دا معذرت دا طلبگاراں تے جڑا جڑا ساڑا بولے آ بول اللہ تے اللہ دے رسول نو پسان دے او دے تو فیال اللہ میرے تو آڈے گناہ نو ما فرمائے وما لئینا اللہ موسیقی